امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک روایت نقل کی ہے کہتے ہیں ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہ ہم نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی نماز ختم ہو گئی ہم ویسے ہی بیٹھے رہے پھر ہم نے آپس میں یہ سوچا کہ ایسے ہی بیٹھیں گے عشاء کا انتظار کریں گے عشاء کی نماز پڑھ کے چلیں گے کچھ دیر بعد نبی کریم علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ ہم سب بیٹھے ہیں دریافت کیا تو ہم نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی ہم نے مغرب تو پڑھ لی سوچا آپ کے ساتھ عشاء بھی پڑھ کے گھروں کو واپس جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احسنتم او اصبتم کہ تم نے ٹھیک کام کیا تم نے اچھا کام کیا جو بیٹھ گئے پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ آپ بکسرت اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے آسمان کو بکسرت دیکھا کرتے تھے دیکھ کر کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ستارے ہیں یہ ستارے یہ تارے آسمان کے محافظ ہیں جب تک یہ ستارے محفوظ ہیں آسمان محفوظ ہیں فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومَ اَتَ السَّمَاءَ مَا تُعَدْ کہ جب اس ستارے ختم ہو جائیں ہلاک ہو جائیں منتشر ہو جائیں تو آسمان ہلاک ہو جائے گا آسمان گر جائے گا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِ اور میں اپنے صحابہ کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہوں میں صحابہ کا محافظ ہوں فَإِذَا ذَهَبْتُ اَتَا أَصْحَابِ مَا يُعَدُونَ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے صحابہ ان فتنوں کا شکار ہو جائیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے وَأَصْحَابَتِ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِ اور یہ صحابہ میری امت کے محافظ ہیں امت کے نگہبان ہیں فَإِذَا ذَهَبُو أَتَا أَمَّتِ مَا يُعَدُونَ جب اس صحابہ ختم ہو جائیں تو میری امت پر وہ فتنے آئیں گے جن کا اس امت سے وعدہ کیا گیا ہے یہ روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں پیش کی ہے اس روایت سے جو بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا وجود نبی کریم علیہ السلام کا وجود یہ امت کے حق میں صحابہ کے حق میں خیر و برقیت کا ایک بہترین ذریعہ تھا آپ کا وجود ختم ہو گیا صحابہ فتنوں کا شکار ہوئے صحابہ امت کے نگہبان تھے صحابہ کے انتقال کے بعد امت پر فتنوں کا ایک سمندر آ گیا جو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے جس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک وہ دن آئے گا کہ اس دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا اللہ کو پکارنے والا کوئی نہ ہوگا قرآن اٹھا لیا گیا ہوگا کعبے کو اٹھا دیا گیا ہوگا قیامت آ جائے گی حلاق و بربادی چھا جائے گی پوری دنیا ختم ہو جائے گی قیامت کا دن قائم ہوگا حساب و کتاب شروع ہوگا تو محسوس حاضرین جس طریقے سے اللہ نے قرآن مجید میں مختلف جگہ پر اشارتاں اور صلاحتاں بھی کہا کہ ستارے آسمان کی حفاظت کے لئے ہیں اور جب یہ ستارے بکھر جائیں جگہ چھوڑ دیں تو آسمان باقی نہیں رہے گا بلکل اسی طریقے سے امت میں اللہ کے نبی کی سنتیں باقی نہ ہو امت میں اللہ کا دین اللہ کے نبی کا دین باقی نہ ہو امت حلاق و برباد ہو کے رہے گی امت پر مختلف قسم کے فتنے آئیں گے بربادی آئیں گی ہلاکت سے بچنے کا راستہ اپنے آپ کی نجات کا راستہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے دین سے قریب رکھے دین سے لگائے رکھے اللہ کے نبی کی سنتوں کا اپنے آپ کو پابند بنائے رکھے